نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بیہار جھارکھنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار کل اوڈیسا کے بالاسور میں تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے امیوی تک دو سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ آٹھ سو سے زیادہ لوگ گھائل ہیں آج پردھان مندری نریندر موڈی بالاسور پہنچے پہلے انہوں نے بالاسور میں ہوئے ریل حادثے کا جائزہ لیا پھر بالاسور اسپتال پہنچ کر گھائلوں سے ملاقات کی گھائلوں سے حال چال جانا ان سے بات چیت کی بالاسور ٹرین حادثے میں بیہار کے بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے تو ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان مندری وہاں پر پہنچے اسپتال گئے گھائلوں سے ملاقات کی ان سے بات چیت کی ہر سمبھو ممکن وہاں پر جو بھی بیوستہیں تھی اسے انہوں نے دیکھا مکمل کی لوگوں سے بات کی جو ذمہ دار ادھکاری وہاں پر لگائے گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں کے جاریے بالاسور کے اسپتال کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر گھائلوں کو رکھا گیا ہے الگ الگ جگہوں پر اور پردھان مندری نے وہاں پر جا کر سب سے ملاقات کی ایک بڑا ریل حادثہ تقریباً دو سو اٹھاسی لوگوں کی اس میں جان چلی گئی ہے آٹھ سو سے زیادہ لوگ اس میں گھائل بتایا جا رہے ہیں اور بڑا حادثہ ہے یہ اسے یہ ویدنا میں انبھاو کر رہا ہوں اور انیک راجیوں کے ناغرک اسی آترہ میں کچھوں کچھوں نے گھوایا ہے جن لوگوں نے اپنا جیون کھویا ہے یہ بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلیت کرنے والا جن پریوار جنوں کو انجری ہوئی ہے ان کے لیے بھی سرکار ان کے اتمن سواست کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی جو پریجن ہم نے کھوئے ہیں وہ تو واپس نہیں لے پائیں گے لیکن سرکار ان کے دکھ میں ان کے پریجنوں کے دکھ میں ان کے ساتھ ہیں سرکار کے لیے یہ گھٹنا تنت گھمبیر ہے ہر پرکار کی جانچ کے نردیش دیئے گئے ہیں اور جو بھی دوشی پائے گا اس کو سکت سے سکت سجا ہو اسے بغسہ نہیں جائے گا میں اوڑیسہ سرکار کا بھی یہاں کے پرشاشن کے سبی اتکاریوں کا جنہوں نے جس تورا سے اس پریجنے میں اپنے پاس جو بھی سمسادن تھے لوگوں کی مدد کرنے کا پریاس کیا میں یہاں کے ناغریکوں کا بھی ردیش سبیرندن کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے سنکٹ کی گھڑی میں چاہے بلڈ ڈونیشن کا کام ہو چاہے رسکیو اپریشن میں مدد کی بات ہو جو بھی ان سے بن پڑتا تھا بن کرنے کا پریاس کیا ہے خاص کر کے اس شیطر کے یوکوں نے رات بھر محنت کی ہیں میں اس شیطر کے ناغریکوں کا بھی آدھر پروک لمن کرتا ہوں کیونکہ سہیوگ کے کارن آپریشن کو تیج گتی سے آگے بڑھا پائیں ریلوے نے اپنی پوری شکتی پوری بیوستہیں رسکیو آپریشن میں آگے ریلیپ کے لیے اور جلد سے جلد ٹریک ریشٹور ہو یا تایات کا کام تیج گتی سے پھر سے آئے ان تینوں درستی سے سویچاری دروپ سے پریاس آگے بڑھایا ہے لیکن ایک دوپٹی گھڑی میں میں ہاں ستھان پر جا کر کے ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آیا ہوں ہسپتال میں بھی جو خائل ناغریت سے ان سے میں نے بات کی ہے میرے پاس شبد نہیں ہے اس ویدنا کو پرگٹ کرنے کے لیے لیکن پرماتما ہم شب کو سکتی دے کہ ہم جلد سے جلد اس دکھ کی گھڑی سے نکلے ایک ایسا سفر جو سیکڑوں زندگیوں کے لیے آخری سفر ثابت ہوا جنہیں منجل پر پہنچنا تھا فی الحال ویسپتال میں پڑے ہیں حادثے کے بعد کا منظر کتنا خوابناک تھا گھٹنرسل سے آئی تصویریں اس کی کہانی بیان کر رہی ہیں یہ تصویریں روح کپا دینے والی ٹرین کی بوگیاں ماچس کے ڈبے کی طرح بکھری ہوئی ان بکھری بوگیوں میں سیکڑوں سانسے ٹوٹو سیکڑوں موت سے جوج رہے ہیں تو سیکڑوں لوگ اب بھی اس کوفناک منظر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دو جون کی شام اوڑی شاہ کے بالا سور میں تین ٹرینے حادثے کا شکار ہوگا جب تک سفر کر رہے مصافر کچھ سمجھتے موت کا تانڈاو شروع ہوگا رات بھر ریسکیو چل دو سو ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی جان چلی ہوگا چھ سو سے زیادہ لوگ حادثے کا شکار گھائلوں کا الگ الگ اسپتال میں علاج چل گہا ہے کئی گھائل بیہار اور جھارکھنڈ کے بھی ٹرین حادثہ میں گھائل لوگوں کو یہاں لائیا گیا ہے والیسر ہسپیٹل ہے یہاں پر لوگوں کو رکھے گوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ بھی ہیں آپ لوگ ٹرین میں تھے کس ٹرین میں تھے کورو منڈل اسپری کس باغگی میں جنرل باغگی کہاں سے آ رہے تھے سالی مارک سے چننہ ہی جا رہے تھے کہاں کرانے والے ہیں جھارکنڈ آب بیہار کا آپ کہاں گے ہم میں جھارکنڈ کہاں ہوں جھارکنڈ کہاں کہاں گوڑڈا جلا وہاں سے چننے ہی جا رہے تھے کہاں کیسے ہوا کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے رات کا سمیہ تھا اور ہم لوگ سو رہے تھے لگ بھگ میں سام کا سمیہ تھے ہاں ہاں ساتھ بجے تو ہم لوگ سر دیکھئے ڈائرٹ گاڑی چلی آ رہی تھی تو ہم لوگ بس نوہی منڈل کی سو رہے تکھائی بالاسور میں ہمیں بالیشور اسپتال کی یہ تصویریں دیکھئی یہاں ٹرین حادثے میں شکار ایک یوک کا پوسٹ موٹم کیا گیا ہے دراصل یہ تین دوست بینگلورو ہاوڑا ایکسپریس سے ہاوڑا آ رہے تھے لیکن ٹرین حادثے میں ایک دوست کی موت ہو گئی تینوں بیہار کے رہنے والے ہیں اب اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی کو لے کر یہ بیہار جا رہے ہیں بیہار کے رہے ہیں بالاسور اسپتال کا پوسٹ موٹم ہاؤس ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں ہمیں یہ دو دوست ہیں ان کے ساتھ ایک دوست اور تھے لیکن ایک دوست کی موت ہو گئی اور یہ دوست جو ہے تینوں بھائی آپ لوگ کہاں سے آ رہے تھے ہم لوگ بینگلورو سے آ رہے تھے کہاں جانا تھا پٹنا جانا تھا کتنے تو آپ لوگ دوستے ساتھ میں تین لوگ Angles سر کچھ کام سے آ رہے پڑھ لے سر تین دوست تین دوستے ڈیٹ ہوگئے سر بکاس نام بکاس نام تھا دیکھ ہوگی آپ کو پٹنا لے جانا ہے تو یہ پٹنا لے جانا ہے تین دوست تھے بینگلورو سے آ رہے تھے ہاورا حاورا کے بعد پٹنا جانا تھا لیکن اس میں سے ایک دوست کی موت ہو گئی حادثہ اوڑیشہ میں ہوا ہے لیکن ماتم بیہار کے شہروں میں پسرا پھوا ہے بالاسور ٹرین حادثے میں موتیہاری کے بھی سولہ لوگ شکار ہوئے ہیں اس حادثے میں رامگڑھوا پرخند کے چکنی گاؤں کے ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے وہیں پندرہ مزدور گھائر ہیں موتیہاری کے رامگڑھوا پرخند کے بارہ اور بنکٹھوا پرخند کے چار مزدور اس ٹرین حادثے کا شکار ہوئے ہیں یہ سبھی کیرل میں پینٹر کا کام کرتے تھے ہاوڑا اسٹیشن سے ایک ہی بھوگی میں ستوار ہو کر یہ سبھی لوگ کیرل جا رہے تھے حادثے کی خبر کے بعد پورے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے ہمارے گاؤں سے نو لڑکا کرلہ کے لیے کام کرنے کے لیے گیا جس میں ترین در گھٹنا میں ایک لڑکا کو ہمارے مرتوک ہو گیا ہے اب وہاں سے ایمبولینس والے نے 45000 روپیہ مانگ رہا ہے بڑی لانے کے لیے مزدور آدمی جو پینٹ کرنے کے لیے لیبر کلاس کے آدمی 45000 روپیہ کہاں سے لائے گا گھر کے خارچہ چلائے گا کہ 45000 روپیہ ایمبولینس والے کے دے گا یہ دیکھیں اب کیسے ہمارے گھر کے روٹی چلے اب کیسے ہمارے بڑی ہمارے گھر پہ آئے گا بھلوہی ہے کہ ہمارے گھر جیانو راگو لانسن نہیں آہا اپرا لہوے بیٹا لو ہمارے دو گھو با تو باہر گھل با لو تو گھٹنا ہو گھل با بالاسور حادثے کی یہ تصویریں دیکھیں لگ رہا ہے کسی ہائیوے پر گاڑیوں کی بھیشن ٹک کر دی حادثے کی ایسی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی نہ ہی جیون میں کوئی آگے دیکھنا چاہے گا سب سے بڑا سوال ہے کہ چند منٹوں میں ہی ایک ہی ٹریک پر پرینی کیسے دول گیا اس موت کے تانڈو کا ذمہ دار پونک بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو سناتے ہیں بالاسور ٹرین حادثے کی خوپناک داستان موسیقی 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 جہاں پر غائلوں کا علاج جن رہا ہے ان سبھی پریواروں کے ساتھ میری پراثنہ ہے جن کے پریوار کا میمبر اس ٹریجڈی میں چلے گئے ظاہر ہے بیتے لمبے سمیے بار اتنا بڑا ریل حادثہ ہوا ہے ایسے میں کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آخر یہ حادثہ کیوں ہوا جانکاروں نے بھی ریل حادثے پر کئی سوال اٹھائیں کیا مانوی چھوٹ سے ہوا حادثہ کیا پٹری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو حادثے کے بعد دوسری ٹرین کیوں نہیں رکھی کیا حادثے کے پیچھے کوئی سازش ہے ٹرینوں کی ٹکتر روکنے والا کوجھ فیل کیوں ٹرین سرکشہ الٹ سسٹم فیل کیوں ہوا کیا دونوں ٹرینوں میں نہیں لگے تھے LHB کو یہ شاید دیش کی ہی نہیں دنیا کی سب سے بھی شنطم درگھٹنا ہے جس میں آقلوں کے انصار دو سے اسی سے زیادہ لوگوں کی موت اور نو سو سے زیادہ لوگ کے گھائل ہونا بتایا جا رہا ہے بار بار ہم لوگوں کے کہنے کے باوضور تھی ہیں ہمارے پردھان منتی جی ٹرینوں کا نام بدل بدل کر ہری جھنڈی دکھا رہا ہے پر جو ہم لوگوں نے چنتہ وقت کی ہے کہ سنرکشہ پر اور سرکشہ پر سیفٹی فرسٹ اس پر اس سرکار کا دھیان نہیں ہے بلکہ چناؤں میں کچھ بتانے کو نہیں تو پھر جھنڈی آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی پردھان منتری جھنڈی ہلائے جہتر یہ تو اسثانی سانسہ دیا ریل منتی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور آج جب درکھٹا ہو گئی تو ریل منتی کو بھیج دیا گیا بہرہ ہاتھ سے کو لے کر ایک طرف سیاست کا دور جاری ہے تو وہی دوسری طرف کے اندر سرکار پرشیددہ کسا اپنس کے اوپنشن جیٹی ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اتنے آدھونک سوڑھاؤں اور ہائی ٹیک تکنیکوں کے باوجود بھی اتنا بڑا ریل ہاتھ سا ہوا پیس ہے اس ہاتھ سے کی وجہ کیا رہی اس کا خلاصہ تو جانچ شیپورٹ کے آنے کے بعد ہی کھلے گا لیکن ہاتھ سے کو لے کر سیاست کا دور ابھی اور تیز ہونے کے آثار ہیں بالا سوڑ سے پوجہ مہتا دھیرچ تھاکو اور شیر سے گامگولی کے ساتھ میرو ریکورٹ زمین لیا تو اتنا بڑا یہ حادثہ ہے اس نے اپنے پیچھے کئی سوالوں کو چھوڑ دیا ہے سوال یہ کہ ریلوے میں جس طریقے سے تمام دعوے کیے جا رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تکنیک کو لے کر ٹیکنولوجی کو لے کر تمام طرح کے سوڑھار کیے گئے ہیں سرکشہ کو لے کر یا پھر لوگوں کی بہالی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھے کھالی پدو پر اس کو لے کر جتنے دعوے کیے گئے تھے کیا وہ اصل میں حقیقت میں نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ وہاں پر ہوا ہے یہ کچھ سوال ہیں جس کا جواب سبی کو ہے جس کا جواب سب چاہتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے آج کیلئے بس اتنا ہی دیکھتے رہے یہ زی بہار جھار کھڑ